السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو جو ہے وہ میٹسو بشی ہونر کے لیے ہے چاہے وہ میٹسو بشی کے لور ہیں یا پھر مجبوری سے ان کے پاس میٹسو بشی کی گاڑی موجود ہے تو ان کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے بڑی سپیشل ہونے والی ہے اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن لازمی پریس کریں جی تو ویورز میٹسو بشی کی گاڑیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ریر ہی ہیں زیادہ اتنی مارکیٹ تو نہیں ہے لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ بہت مزے کی ہیں تو جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ اس کی ڈرائیو یا اس کے کمفرٹ لیول کی وجہ سے اس کو سیل نہیں کر رہے ہوتے یا پھر شاید مارکیٹ جو ہے اس کی ویلیو نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو پہلا قویسٹن یہ ہے کہ یہ گاڑیاں ہیں کیسی میٹسو بشی کی جو غالباً تھرڈ جنریشن بنتی ہے تھرڈ جنریشن نائنٹی نائنٹی ون میں اس کی آگئی تھی تو وہ کیسی ہے یا پھر اس کی جو فورت اور فیفت جنریشن ہے وہ کیسی ہیں تو آج کی ویڈیو میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کیسی ہیں بات یہ ہے کہ جو اس کی تھرڈ جنریشن تھی وہ کاربوریٹر والی تھی تو وہ انجن جو ہیں ان کو ان کی سیٹنگ کرنا جو ہے نو اتنا سمجھ لے کہ ایزی نہیں ہے میکینک وغیرہ کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کا جیٹ وغیرہ بند ہو گیا نا تو یا پھر آپ کی کاربوریٹر میں کوئی ایشو آگیا تو آپ کو اس کی آلٹریشن کر کے نو اوپر کوئی مہران وغیرہ کا ہوا ایسا کاربوریٹر جو ہے وہ سیٹ کر کے دیں گے جسے آپ کو اچھی فیول ایکانومی بھی نہیں ملے گی اور اچھی پاور بھی نہیں ملے گی کیونکہ آپ کی جو انجن کی کمپریشن ہے اس کے حساب سے آپ کی جو برننگ ہے وہ نہیں ہوگی پسٹمز کے اوپر جو ایر اور فیول کا مکسچر ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو اس وجہ سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر وہ سٹاک انجن میں ہے نا تو کوئی ایکسٹر آرڈنری سیٹنگ میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے و اگرنا اس کے سٹاک انجن میں آپ کو اگر خریدنی ہے مل رہی ہے تو پھر قطر نہ لے اور جو بعد کی جنریشن جو نائٹی نائٹی سیون والی جو ہے وہ آپ نے پوچھی ہے وہ تو یہ فائی انجن میں آگی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہیں آپ کو پتہ ہے ان انجن کے جو پارٹس ہیں وہ ریر ہیں وہ ملتے نہیں ہیں تو پھر بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے جو اس کی فیفت سکس جنریشن ہے نا ان کے پارٹس جو ہیں وہ کچھ حد تک پاکستان میں مل جاتے ہیں جس کو وہ ایوو کہتے ہیں آپ لینسر کو اس منزر کے پارٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں تو خیر چلیں آپ سواپینگ کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اگر سواپ کرنا ہے آپ نے اس کو و實قا ہوتی ہو salute Вот Qué Brown Of Code کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے تو جب وعشかی کرنا لوگ گے تو آپ کو پورا انجن جو ہے وہ سواپ کرنا پڑے گا تو اب اگلہ question یہ ہے کہ اگر انجن شائپ کرتے ہیں تو کون سا لگاتے ہیں تو برٰ در اگر آپ نے اس میں سواپ کرنا ہے اس میں سواپ کرنا JOsmith لے جائیں ون اینزیڈ کر لیں اوز میں یہ جو آپ کی جی ایجی میں جو انجن آتا ہے جو انجن آتا ہے وہ والا اٹھائیں وہ انسٹال کروائیں وہ آپ کو اٹو ٹرانسماسیسن کے ساتھ مارکٹ میں مل جاتا ہے انجن اچھا ہے ہارس پاور اچھی پروڈیوز کرتا ہے ایک سوارٹ ایک سو داس ہارس پاور جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اور جب ہارس پاور اچھی پروڈیوز کرے گا تو اس طرح کی لائٹ ویٹڈ گاڑیوں میں جب وہ چلے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کو فیول اکانومی جو ہے وہ بھی اچھی دے گا تو ساتھ ساتھ پاور ساتھ فیول اکانومی اور ریٹ کی حوالے سے بھی بات کریں تو انجن یہ اتنے کاستلی نہیں ہے یہ انجن تقریباً آپ کو ایک اسی ایک نوے میں یہ والا انجن گیر ای سی ایو وائرنگ یہ سارا سٹ اپ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے تو اگر سٹاک انجن آپ کے پاس ٹھیک کنڈیشن میں چل رہا ہے تو اور ہے بھی کربیٹر والا تو اس کی اوپر تو آپ گیر جو ہے وہ کوئی انسٹال کروا سکتے ہیں آٹومیٹک والا لیکن اگر آپ کو سٹاک انجن جو ہے نا وہ ہے ای 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 انجن ہے اور ای 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 انجن کے ساتھ تو اس طرح کی پنگے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے یہ چین گیر وغیرہ چین کرنے والا اور اس طرح کا کھاتا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر جس ای سی ہوئے ہے آپ کو اس کی ریڈنگ جو ہیں وہ مس مائچ ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کو اچھا اوٹ پوٹ نہیں دے رہا ہوتا ہے پاور کی صورت میں اکانومی کی صورت میں یا پھر ڈیوریبیلٹی کے یا پھر لانگ لائف جو ہے وہ نہیں رہتا کام تو لہذا اگر ای 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 والی آپ کے پاس ہی وہ ہے یا سوری لینسر ایمیٹ سبیشی کی تو اس میں آپ نہ کوئی پنگا لیں یہ اس طرح کی الٹریشن والا لیکن اگر آپ کے پاس کربیٹر والی ہے تو وہ کوئی بھی گیر اٹھا کے لگا لیں ہوزنگ کا یہ ایک آج آکے ایشو ہوتا ہے باقی گیر تو کسی بھی کربیٹر والی گاڑی کو کسی بھی گاڑی کا گیر جو ہے وہ لگ جاتا ہے ایزی لی بہرحال اگر آپ پوری سویپنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بڑا اچھا اپشن دے دی ہے اچھا اپشن میں صرف آپ کو انجن چینج کرنا پڑے گا ایکسلز کی آپ کوالٹریشن جو ہے تھوڑی بہت کرنی پڑے گی ماؤنٹس تقریباً اسی پہ فیٹ آئیں گے ماؤنٹس کا جو ایشو بنتا ہے وہ زیادہ آکے مہران میں بنتا ہے اس کے علاوہ زیادہ گاڑیوں میں ماؤنٹس کا کوئی ایشو نہیں بنتا جو آپ کی پہلے کی ماؤنٹیشن ہوتی ہے اس کے قریب قریبی یا اس کے اوپر ہی وہ ماؤنٹس جو ہیں وہ آکے افکس ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت مائنر سا کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اتنا کوئی نہیں وہ مسئلہ بنتا تو آپ کو مطلب آپ کو تقریباً ایک لاکھ سی نوے ہزار کا انجن ملے گا جو آپ کو اس کے گوڈے یا جس کو ایکسل کہتے ہیں ان کی الٹریشن میں آپ کو دس ہزار رپیہ تقریباً لگ جائے گا اور اگلا خرچہ جو ہوگا نا وہ آپ کو اگر آپ کی کربوریٹر والی گاڑی ہے نا تو پھر آپ کو جو اس کا فیول ٹینک ہے نا اس کی الٹریشن میں جو چار پانچ ہزار رپیہ آپ کو لگے گا نا وہ ہی لگے گا باقی فٹنگ کے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان گاڑیوں کا تھوڑا سے زیادہ لے لیں گے کیونکہ جیسے جیسے گاڑی بڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر گاڑی ٹھیک کرنے والے کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ بھی بڑی ہو جاتی ہو حالانکہ یہ ہے کہ شاید بڑی گاڑی ٹھیک کرنا آسان ہو لیکن وہ پھر بڑی گاڑی دیکھ کرنا مزدوری ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بڑھ جاتی ہیں تو خیر میرے حال میں آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہوگا مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو بالکل جناب آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں ہم بیٹھیں آپ کی رینمائی کرنے کے لیے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو ضروری سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں چینل کو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جو محلوب ماں چاہیے ہوں وہ اس ویڈیو میں بھی مل جائیں اور اس ویڈیو کے علاوہ بھی دوسری ویڈیو سے بھی مل جائیں اور اگر ان کے پاس بھی کوئیسٹن ہو تو وہ بھی پوچھ سکیں اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ حافظ